السلام علیکم وائلکم بیک تو می آئی نیو ویلوگ میں نے اپنی لارس ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم علومی نیٹی کے بارے میں بات کریں گے تو علومی نیٹی کے بارے میں مجھے بات کرنی نہیں تھی میں کیوں کر رہا ہوں بات میں آپ کو پہلے بتا دوں تھوڑا سا مجھے جو JULW dol کی طرف سے میسیج ریسیو ہوا ہے وہ میسیج کیا ہے وہ میں اب یہ آپ کو فرم نے دکھاہو ہی دونگا جس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے الومیناٹی کی طرف سے میسج کیا ریسیب ہوا ہے جی کہ پہلے بات کر لیتے ہیں الومیناٹی ہے کیا آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں گے ایک شیطانی قوت کہلو یا شیطانی فورس کہلو کہ الومیناٹی وہ ہے کب یہ سٹارٹ ہوا پروپر تو یہ سیونٹین سیونٹین سکس میں اس کا پروپر کلٹ سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کا جو مین ہیڈ کہلو یا جو ارگنائز ان کی جان سے سٹارٹ ہو رہا ہے جرمالی میں ہے الومیناٹی یہ ہوتا گیا ہے کے بارے میں ڈسکشن ہم لوگ کرتے ہیں اچھا کافی لوگ جو ہے نا اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں الومیناٹی کے بارے میں زیادہ اس چیز میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے اس سے دور آنا چاہیے لیکن اس میں ہمارا کو فائدہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں سے تھوڑا دور رہے لوگوں کی باتوں میں آکے صرف نہ چلا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سب کو پتا بھی ہونا چاہیے کیونکہ ایسی چیز ہے کہ شیطان سے ڈریکلی جڑتی ہے بیسکلی الومیناٹی ہے کہ یہ میں بتا دوں اصل میں آپ نے دیکھا کہ کافی سارے سنگرز ایکٹرز کچھ سیمبلز بناتے ہیں اس طرح کے اس طرح کے ٹرائنگل بنائیں گے اس طرح کے ڈیفرنٹ جو ہے نا سیمبلز بناتے ہیں تو یہ سب الومیناٹی کے ہی سائنگ ہے اصل میں الومیناٹی کے جب کوئی الومیناٹی میں جاتا ہے نا بیسکلی الومیناٹی آپ کی سول کو ایکسچینج کرتا ہے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ الومیناٹی کے بارے میں بات کیوں کروں کیونکہ مجھے میسیج جسی ہوا ہے ان کے گروپ کی طرف سے اور دوسرا ایک چیز میرے ساتھ ہوئی تھی آئی تنگ آل سے کوئی چار یا پانچ سال پہلے کہلو میرے ایک فرنڈ تھا تو وہ الومیناٹی کا میمبر اب بن چکا پروپر تھوڑ پر میرے ایک دو فرنڈ ہیں ایک کا تو مجھے کنفرم ہے اور جو باقی دو تین ہیں ان کا مجھے پتا ہے تھوڑا بہت لیکن وہ کنفرم نہیں کرتے کسی کے سامنے بتاتے ہیں لیکن مجھے ان کا پتا ہے وہ بھی الومیناٹی کے میمبر بن چکے ہیں لیکن ایک کا تو مجھے کنفرم ہو چکا ہے تو چار پانچ سال پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتا دیتا ہوں اپنے فرنڈ کی تو اس کے بعد سے ہی مجھے ہوا کہ یہ الومیناٹی ہوتا کیا ہے میں نے کہا الومیناٹی کے بارے میں پتا تو چلے تب مجھے فرس ٹائم پتا چلا تھا جب میرے فرنڈ نے الومیناٹی کو جوئن کیا اس کی کوشش کی اس نے جوئن کرنے کی تو میں آپ کو تھوڑی سٹوری بتا دیتا ہوں ہوا کیا تھا اب میرا فرنڈ تھا آپ آپ کو پتا اگر آپ الومیناٹی میمبر بنتے ہو تو اگر آپ یہاں پہ ہونا وہ ایک دم سے آپ کو پیک پہ لے جاتے ہیں آپ کی سکسس ایک دم سے آپ کو ایسا عروج ملتا ہے آپ کی لائف میں آپ کے بس انہیں وہاں پیسہ آئے گا آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں وہ لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اپنی سول ان کو دینی پرتی ہے اب یہ سول کا کیا سین ہوتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا آکے چل کے بتاتا ہوں پہلے اس فرنڈ کی سٹوری شیئر کر لیتا ہوں تو کہاں سے مجھے یہ پروپر پتا چلنا سٹارٹ ہوا کہ الومیناٹی ہوتا کیا اس سے پہلے مجھے نہیں پتا میرا ایک فرنڈ تھا آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہی ہے اس نے الومیناٹی کو جوئن کرنا تھا اس کے اپنے ریزنز رہوں گے کچھ وہ کہتا تھا کہ مجھے سکسیس چاہیے مجھے پیسہ چاہیے مجھے فیم چاہیے مجھے لائکو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ مجھے ایسے پروپر کہتا تھا بقاعدہ کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھاکے ہوں تو میں اس کو سمجھاتا بھی تھا ایک ٹائم پہ میں نے اس کو بہت سمجھا ہے کہ یار صبر کرو اللہ سے مانگ خیر یہ دوسری ڈسکشن ہو جائے گی تو اس میرے فرنڈ نے جو ہے الومیناٹی کو جوئن کرنے کے لئے اس نے بہت کچھ کیا اس نے تب مجھے بھی کچھ باتیں بتائیں تھی تو وہ تھوڑی بہت آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس فرنڈ کا نام تو نہیں لیتا میں لیکن ایک دو فرنڈ تھے جس میں سے ایک ہی سٹوری میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس نے اپنے کسی بوڈی پارٹ سے بلڈ نکالا نکالا وہ بلڈ نکال کے اس نے پرومیس کرتے ہیں جو اس نے مجھے بتایا تھا میں آپ کو اس طرح ہی بتاؤں گا اس نے پرومیس لیا اس کے بعد جو ہے اس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے جو ہے ڈریمز آنے لگ کے وہ کہیں پہ جا رہا ہے وہ منٹلی طور پہ اس طرح فوکس نہیں کر پا رہا چیزوں پہ تو وہ پروپر سوہ نہیں پا رہا تھا کبھی کبھی تو اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ مجھے کبھی کبھی تنی خوفناک ڈریمز آ رہے تھے نا اور مجھے بقاعدہ میں اسے ڈریم میں ایک پروپر ڈسکشن کی جاتی تھی کہ تُو نے نیکسٹ یہ کرنا ہے اگر تُو نے نیکسٹ یہ نہ کیا تو آپ کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے آپ کو جو سب سے جا رہا ہے گھر میں اصل میں یہ اٹیک کرتے ہیں آپ کی بلڈ ریلیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو سیکریفائز کرنا پڑتا آپ کو یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے جیسے کہا تھا کہ مجھے ڈریمز میں اس طرح کہتے ہیں کہ نیکسٹ آپ نے یہ سٹیپ یہ کرنا ہے نیکسٹ آپ نے سٹیپ یہ کرنا ہے جیسے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں ایسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں میں پتہ اللہ تعالی ہماری بات کو سن رہا ہے اسی طرح وہ بھی بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہمارا جو ایک سیٹن وہ ہمیں سن رہا ہے بقاعدہ طور پر تو اس طرح اس نے پرومیس لیا اس کے بعد اس کے لئے ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئیں اس کی ہلتھ کافی ویک ہونے لگ گئی کیونکہ وہ بقاعدہ سٹیپ کرنی پا رہا تھا اس کو ابھی پرپر پتہ نہیں تھا وہ ایسی بس گھوس گیا اس نے پرومیس لیا کچھ چیزیں انٹرنیٹ سے سرچ کی کچھ اس نے دوستوں سے سنی کچھ کو میسیر کے یہ بولا کہ آپ نیکسٹ اپ یہ کرو فلاں کرو یہ کرو اس طرح کر کے وہ اس پر کافی زیادہ افیکٹ ہو چکا تھا اکثر مجھے وہ رات کو کول کرتا تھا میں آپ کو بلکل سچ بات بتا رہا ہوں اس نے میں کوئی اپنی طرف سے بات ایڈ کر کے نہیں بتا رہا آپ کو وہ مجھے اکثر رات کو فون بھی کرتا تھا کہ میرے پاس ملنے آ مجھے اس طرح سے ہو رہا ہے میں مطلب 데�لی سٹیبل نہیں ہوں فیسیکلی سٹیبل نہیں ہوں پارہا مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا تو میں اس کے پر جاتا بھی رہا ہوں اس کو وہاں جا کے سمجھاتا جاتا بھی رہا ہوں اور ایک چیز میں آپ کو مارک بھی بتا دوں وہ میرے ساتھ گھر میں آکے سوتا بھی رہا ہے کہتاً نے مجھے اکیلے نیند نہیں آ رہی آپ یقین کریں یہ چیز میں آپ کو بلکل قسم اُٹھا کہ کہنے کیلئے تیار ہوں جب میں اس کے ساتھ سوتا تھا نا تو مجھے نہ ایک عجیب صحروج تھی آنے لگی اس کے پر مجھے نیند نہیں آ رہی اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا تھا کہ میں اچانک اٹھا اس کے دیکھا تو وہ بلکل اٹھ کے سٹیبل ایسے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک سین یاد ہے ایک ہی روم میں ہم لوگ سو رہے ہیں ایک ساتھ تو اچانک نے میری آنکھ کھولی ایسے پانی پینے کے لیے تو میں نے اس کو دیکھا وہ ایک دم سے نے اٹھا ہوا ہے اور اس کے بال عجیب سے آگے کوئے ہیں بلکل آپ کو سچ بات بتا رہی ہیں تو میں نے اس کو دیکھا نا تو اس سے پہلے مجھے ایک دو دن سے نے اس سے عجیب طرح کی وائبز آنے لگ دیئی تھی پتہ نہیں کیوں تو میں نے جب اس کو ایسے دیکھا تو بلکل اجیب سی اس کی آنکھیں عجیب سا ہوا ہوا تو میں نے ایک پروپر ہوتا نہیں شوک ہو یا تو یہ در جاتا رات کو ایک دم سے اٹھ کے تو پروپر میں ایسا ہو گیا تھا تو خیر اس سے میں نے کوئی بات نہیں کی میں اٹھا میں دوسرے روم میں جا کے ایڈی ایس ہو گیا یہ بات بلکل سچ بتا رہا ہوں اس کے بعد سے میں نے کہا بھئی یہ کام زیادہ نہ خراب ہو چکا ہے اب میرے یہ یوٹی تھی ایس ای فرینڈ کے میں اس کو سمجھاتا کہ اس طرح کام مت کرو اس میں مت جا انوال مت ہو فس جائے گا میں نے وہ اپنا کام کیا جب میں نے دیکھا بھئی یہ سننے والا نہیں ہے تو میں اس سے طورہ دور ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ یہاں سے پاکستان چلا گیا اس کے بعد اب تک اس سے میرا اتنی خاص بات نہیں ہے دو میرے فرینڈز اور ہیں ان کی بھی سٹوری ایسی ہی ہے لیکن وہ بات ابھی کروں گا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس طرح دو تین سٹوریز میرے ساتھ ہوئی ہیں تو اس چیز سے مجھے نا میں نے کہا اس پر بات کریں اس پر ریسرچ کریں یہ پروپر ہوتا ہے کیا چیز ہے کیا اج وہ جو فرینڈ ہے اور جو ایک دو کفور میں جانتا ہوں ان کے پاس بے تحاشہ دولت بے تحاشہ پیسے ترکران کی وہ مطلب یہ آشول زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ اپنی سوال کا سودا کر چکے ہیں اب یہ سوال کا سودا کیسے کیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ابھی تھوہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے آپ طرح کے اپنی سوال دیتے ہیں وہ سوال کا وہ کرتے ہیں میں ابھی آپ کو آگے چل کے وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں تو ایک ہی سیڈینٹ ان ریسرنٹھ کراچی میں ہوا تھا کراچی میں بندے کے پروپر انٹر بیوز آئے میں ہیں یا کسی گروہ سے جوہے وابستہ تھا وہ کیا معاملات ہیں سر وہ وابستگی نہیں تھی صرف وابستگی ہونے جا رہی تھی ایک رینڈم ایمیل آئی تھی جی میل آئی ٹی پہ جس میں ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن سی کچھ نالج تھی تو میں نے جب اس کو کلک کیا تو کچھ اچھی اپورجونٹیز وہ آفر کر رہے تھے جو سیلیبریٹیز اور ایدھاکار ہوتے ہیں وہ ہولی وڈ بولی وڈ پاکستان کے ان کے میمبرز تھے ان کی ان کے ساتھ تصویریں تھی پروف کے طور پر تو میں نے کہا جب اتنے سارے لوگ اس کے میمبر نے تو کچھ اچھی چیز ہوگی تو میں نے ان کو پوزیڈیو رسپونس کیا جس کے بعد ان کے میرے وارڈ سپ پہ میسیجز آنے شروعے تھریو ٹو فور نمبر سے میں نے ان سے پہلے ٹاکس ہو جا تو ان نے کہا کہ اپنے وارڈ سرم میں جو ہے ایک کیامرہ انسٹال کریں میں نے ایک دو گھنٹیاں گاب دے کے ان کو میسیج کر دے کہ یہ سر آئی ایف ڈن تو ان کی طرف سے آن سپاٹ میسیج آئے کہ یو آئیر اور یو آئیر اور فیلڈ تو میں شوک ہوا کہ ہزر پاسیبل کہ ان کو یہ بات پاتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو میں نے انسٹال کر کے جب ان سے بولا کہ سر آئی ایف ڈن تو ان کے پاس سے مجھے تس منٹ باد ریسپونس آیا فورا نہیں آیا تو میں شوک ہوگے کہ کیسے پاسیبل کہ اتی دور رہ کے وہ مجھے وارڈ کر رہے شروع کر دیا کہ یار ایسی میسیجز آ رہے ہیں یہ وہ تو ایک دن اس نے ایزا فن اس نے اس میریج کا ریپلائے کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنے پریں گے تو آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر میں جو کیمرہ لگا لو تاکہ ماں آپ کی اکٹیویٹی کو پروپر ریکارڈ کر سکے آپ کو دیکھ بھی سکیں اس نے اس بات کو اگنور کیا پھر دو دن کے بعد اس کو پھر سے میسیج ریسیب ہوا کہ آپ نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا اس بارے میں آپ کا کیا خیال آپ جوئن کرنا یا نہیں کرنا تو اس نے ایزا فن دوبارہ سے بول دیا ٹھیک ہے میں لگا دیتا ہوں لیکن اس بار اس نے ان سے جھوٹ بولا تو جب اس نے یہ بولا جھوٹ موٹ میں ایسا بول دیا اس نے کہ میں نے اپنے روم میں کیمرہ فٹ کر دیا تو اس کا جو ٹاسک تھا وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یو ٹیو پہ ہر جگہ پہ ہیں اس بندے کا انٹریویو تاکہ you are a liar اس کو ایسا میسیج آئے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہاں پہ وہ بندہ ڈھر گیا کہ یہ لوگ مجھے کیسے ووچ کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے پتا کہ میں نے کیمرہ نہیں لگایا اس کا مطلب ہے وہ مجھے ووچ کر رہے ہیں تو یہ چیز اتنی ڈینجر ہے کہ بندہ اس میں فس کے رہا جاتا ہے آپ جا نہیں سکتے گئے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں پس اس نے جو پولیس میں ریپورٹ کروائیں کمپلینز کروائیں اس نے پولیس میں ریپورٹ کمپلینز اس لیے کروائیں کہ یہ بات اس کی فیملی تک چلی گئی انہوں نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کی فیملی کی اس طرح کی ویڈیوز لیک کر دیں گے ابھی تک اس کا شاید کیس چل رہا ہے تو یہ اتنی کی خطرناک اتنی کی بندی چیز ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور اگر میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نا تو میں آپ کو بتا دوں جن جن نے یہ ویڈیو ریکارڈ کے لیے اس کے بارے میں ایلومیناٹی کو لے کے تو ان کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ یہ ریکارڈ وغیرہ سب چیک کر سکتے ہیں لیکن میرا اللہ پر یقین ہے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کچھ نہیں بتا سکتے جب تک آپ کا اللہ پر یقین ہے چیز بتا دوں کہ ایلومیناٹی پتہ کس کو اپروچ کرتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر بل پاور ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے لائف میں پیسوں کے پیچھے پاغل ہوتے ہیں وہ بس چاہتے ہیں کچھ نہ کیا کچھ کریں ایک تو یہ ان کو اپروچ کریں گے یا تو یہ ان کو اپروچ کریں گے جو برے بلے پولیٹیشنز ہوں گے تو ان کو زیادہ جلدی اپروچ کرتے ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس بندے تک جائیں گے تو یہ بندہ ہمارے پاس اور بندے لا سکتا ہے کوئی ٹیم بنا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کو جلدی اپروچ کرتے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ ان لوگوں کو بھی زیادہ اپروچ کرتے ہیں جن کو اپنی لائف میں ہوتا ہے کہ یار ترقی کرنی ہے یار کچھ تنا آگے جانا ہے پیسہ چاہیے یار فیم چاہیے شہرت چاہیے مجھے سب کچھ چاہیے ان لوگوں کو بھی اپروچ کرتے ہیں اب ان لوگوں کو اپروچ ہوں کرتے ہیں کیونکہ وہ فیم کے لیے پیسوں کے لیے اتنا کو پاغل ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اور ان سے ایسے سے ٹاسک کروائیں گے ڈیفرنٹ اور ان کو بولیں گے ایک سال کے اندر اندر وہ آپ کو ملینر بنا دیں گے اتنا ترقی دے دیں گے آپ کو اتنا فیمس ہو جو کہ آپ خود خود حیران رہ جاؤ گے جو آپ ایلومنیٹی کے ممبر بن جاتے ہو نا اس سے پہلے آپ کو اچھا خواہد ہے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور میں نے تو کہیں بھی یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو اپنے بلڈ ریلیشنز کو مارنا پڑتا ہے وہ ایس طرح کی نا ٹاسک کرواتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں کرو گے لیک میل کریں گے آپ کو آپ کو مار دیں گے آپ کو لائف میں جو کچھ بھی چاہیے جو کچھ بھی آپ کے خواہش ہو آپ کو یار یہ چاہیے مجھے فلان چیز ہے یہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے آپ کو سب کچھ دیں گے سب کچھ ملے گا آپ کو لیکن جیسی آپ کی وہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گے آپ کو مار دیں گے یہ صحیح بات بتا رہا ہوں وہ ایک نیچرل ڈپ نہیں ہوتی آپ کی بے شک زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بھی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم ایک اچھے راستے کی طرف جانا ہے کہ برے راستے کی طرف جانا ہے تو اللہ نے کوئی چیزیں ایک خیار ہمیں دیا با علیٰی کہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرف جاتے ہو یا اس طرف جاتے ہو تو اسی طرح یہ آپ لوگوں کو مار دیتے ہیں اب یہ نیچرل ڈیٹھ نہیں ہوتی ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کو مارا گیا یہ ایک فیملی ہے اس فیملی کے لوگ میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کو اور ان کے باس اتنا کو پیسہ ہے اتنا کو پیسہ ہے کہ آپ کو گے یار ان کے باس پیسہ آ کہاں سے رہے آپ دیکھیں گے اکثر جتنے بھی بھرے بھرے سنگرز ہیں نا یہ کوئی نہ کوئی اپنے نا جب وہ کہیں بے پرفارم کار جاؤں گے طرح کے سائن بنائیں گے ڈیویل کے سائن بنائیں گے ٹرائنگل بنائیں گے یہ سارے جو ہے نا یہ ڈیویل اور یہ ایلومنیٹی کے ہی سائن ہے جس میں جو سب سے زیادہ جو نام اوپر نا ٹوپ پہ وہ ہے بیونسے کا بیونسے سنگر ہے جو اس کا نام سب سے اوپر ہے وہ کھل نام کھلا ان کو نا پروموٹ کر رہی ہوتی ہے بیونسی ہو گئی ریانہ ہو گئی اب تو یہ دل جیت جو بھی ایلومنیٹی کے میمبر بن چکا ہے آپ دیکھیں اس کا بھی ریسنٹ کونسرٹ ہوا تھا اس نے پروپر ایسے سائن کی ہے ڈیویل کا کسی طرح ایک اور بھی ہے اس کا نام ہاں ڈریک سیٹن کا جو پیٹ ہے نا وہ اولو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اول جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ڈریک کا جو برینڈ کا سیمبل ہے وہ اول ہے اولو کا سیمبل ہوگا اس کا نا اب دیکھنا اب کچھ لوگوں کا پتہ ہوگا بیونسے کا اس کا حضبن تھا جیزی کر کے نام تھا اس کا بیونسے نے کہتے ہیں کہ جب اس کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہوئی نا بیونسے وہ کافی ٹائم تک غائب رہی اس سے پہلے غائب رہی تو کچھ لوگی کہتے ہیں کہ اس نے سیکریفائز کیا اپنے ہسپنڈ کی لائف کو ایلومیناٹی کا ممبر بننے کے لیے کہ وہ کافی ٹائم غائب رہی تھی کئی سال تک تو لوگ اس طرح کی بات بھی بہتے ہیں یہ پوسیبل بھی ایس اچھو بات کیونکہ وہ ایلومیناٹی کو پروپر پروموٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس سے پہلے ایک اور ایک کومیڈین ایکٹر ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جس کی مووی تھی دا ماس کر کے مووی تھی اس کا نام ہے جیم کیری جیم کیری بھی ایلومیناٹی کے ممبر تھا اس نے ایک شو میں پروپرائنل کے سینٹر میں ایک زبان لکھ کی تھی تو اس کے بعد سے اس کا کیریر ختم ہو گیا تھا اور وہ بندہ غائب ہو چکا ہے کچھ لوگ بولتے ہوں مر گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہوں مرا نہیں ہے ابھی اس کا کلون ریڈی ہو رہا ہے تو اس نے اصل میں بندہ کیوں غائب جو اس نے اس سیمبل سٹارٹ کیا تو اس نے اس سیٹن کے سیمبل کا مزاق رہایا تھا کے بعد سے اس کا کیریر ختم ہو گیا تو وہ بندہ غائب ہو چکا ہے کچھ کہتے ہوں مر چکا ہے اب تک تو اس طرح یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا دنیا میں بہت کچھ چل رہا جن کا میں ابھی تک علم نہیں ہے ہمیں چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ جو ایلومیناٹی کی جو فیملی ہے جو ان کے مین ہیڈ ہیں جہاں جرمنی سے سٹارٹ ہوا سیمیٹی سیمیٹی سکس من کا کیوں سٹارٹ کیا تھا کہ ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ پروپر اپنی طرح کی لائف کو انجوائے کر سکے اپنی مطلب فریڈم کو چاہیے تھا ہر طرح کا سول کی بات کرنی تھی اس سے پہلے ماں کو یہ بتا دوں کہ ان کے پاس اتنا کوئی پیسہ ہے نا کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو کرزہ چاہیے ہوتا ہے ورلڈ بینک سے کرزہ لیتا ہے پھر گوگل پر سرچ کر لینا کہ ورلڈ بینک جو ہے نا اس اس کو بھی کوئی کرزہ دیتا ہے اس کو کون کرزہ دیتا ہے اس کو یہی ایلومنیٹی کی جو فیملی ہیں یہ ان کو کرزہ دیتا ہوں ٹریلین جو بولنا بھی نہیں آرہا ٹری ٹریلین پتہ نہیں کتنی ان کے پاس پیسہ ہے تو اب ورلڈ بینک کو جو کرزہ دے رہا ہے ایلومنیٹی کے جو لوگ ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ان کے پاس ہی پیسہ اتنا کہاں سے آرہا ہے آپ دیکھو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیونسی کا کلون بن چکا ہے کبھی بھی اس کے کونسٹ کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے جب یہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے نا تو اس کی شکل ایک ڈیمن کی شکل آجاتی ہے اس میں اس کی ایک دو ویڈیوز کافی وائرل بھی ہوئی تھی کہ یہ جب پرفارم کر رہی ہے تو اس کا فیس پروپر ڈیمن کا فیس لگا تھا یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ سول ایکسچینج ہوتی ہے Quan اسے جب آپ کی سول لے رہتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ ٹائم کے لئے بندہ غائب ہو جاتا ہے ایک دو سالوں کے لئے بندہ غائب ہو جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد اس کے انٹرئویوز سابنے آئیں بندہ اتنا پیق پر چلا گیا اگدم سے آپ ان سے سوچتے کہ بندہ اگدم سے فیموس کیسے شروع ہو گیا تو اصل میں یہ ہوتا ہے جب اس کی سولے لے لیتی ہے تو وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے جیسی سول ایلومیناٹی نے آپ سے لی آپ وہاں پہ ختم ہو کچھ سالوں کے بعد وہ آپ کا ایک کلون آتا ہے سامنے ایک ریپلیکہ بند کے سامنے آ جاتا ہے سیم آپ کے فیس کا سیم آپ کی طرح بات کرے گا سیم ہر طرح کا اس طرح کا اس طرح ہی ہوگا وہ لیکن وہ ریپلیکہ ہوتا ہے وہ کلون ریڈی کرتے ہیں ایلومیناٹی تو کہتے ہیں کہ یہ کلون ہے بیونسے کا کلون ہے ایلومیناٹی نے بنایا ہوئے جو بائیڈن امریکہ کے جو پرائیم میریسٹر ہے اس کا بھی بولتے ہیں کہ اس کے کبھی یہاں سے چیزیں آ رہی ہیں یہ بھائی سب مر چکے ہیں اس کا کلون ایک ریڈی کیا ہوئے آپ کو پتا ہے جب امریکہ میں کوئی پرائیم میریسٹر بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایلومیناٹی کے جو میمبرز ہیں ان کے گھر جا کے حلف اٹھاتا ہے اس کے بعد وہ ان کا جو پروپرسل میں نہیں ہوتی ہے حلف اٹھانے کی وہ بعد میں ہوتی ہے تو اتنا سٹرونگ ایلومیناٹی جو ہے اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ پوری دنیا کو چلا رہی ہے اس ٹائم پر اور ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تو اب ہم آتے ہیں سول والے ٹوپک پر کہ سول یہ کس طرح ایکسچینج کرتے ہیں اور سول کا وہ کرتے گئے ہیں ایلومیناٹی کے نمبر بن جاتے ہیں تو آپ کے سول ایکسچینج ہو جاتی ہے تو وہ سول ایکسچینج ہونے کے بعد آپ جو اصل بندے ہونا وہ اگزیسٹ نہیں کرتا اس دنیا میں وہ بندہ اگزیسٹ نہیں کرتا اس کا ایک کلون اس کے اپلی کا ریڈی کیا جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ کافی اپنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ فلان بندہ کچھ ٹائم کے لیے غائب ہو جاتا ہے وہ پی آٹھ سال کے بعد آتا ہے انٹریوز دیتا ہے ایک دم سے پیک پہ چلا گیا جو یو ہنی سنگا بھی آپ کو پہتا کہ وہ کچھ سالوں کے لیے اتنا ٹائم تا غائب رہا تھا وہ کچھ سالوں کے بعد آ گیا اور یہ بھی ہو سکتے کہ وہ بھی ایک کلون ہو ایلومیناٹی ہے وہ تو میمبر ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو جب سول ایکسچینج ہوتی ہے ریل بندہ اگزیسٹ نہیں کرتا تو یہ اب سول اس طرح وہ کیوں کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے لیے اپنی آرمی ریڈ دی کرنے کے لیے اس کو سول چاہیے انسانوں کے سول چاہیے ان سول سے ہی اپنے ریپلیکو ریڈ کرے گا اپنے ریڈ کرے گا اپنے میمبرز کو ریڈ کرے گا یہ بینسگیزی آپ نے آرمی ریڈ کر رہا ہے اس لیے سول Rocket انسانوں کی لیتا ہے اور ان کو ان ریڈن کچھ ٹائم کیلئے اپنے ریڈ دیتا ہے فیم دیتا ہے پیسہ دیتا ہے کچھ چاہیے ہوتا ہے لائیف میں ان کو ملتا کہ اس کے بعد وہ لائف میں اگزیسٹ نہیں کرتے ان کا کلون ہوتا ہے وہ رہتلیکہ ہوتا ہے ان کا آپ کو سننے میں یہ بات بہت عجیب سے لگے گی لیکن یہ سچ بات ہے یہ بالکل حقیقت بات ہے اللو نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں جب آپ کے گھر کے باہر آکے اللو بیٹھے لگ جائے نا وائٹ کلر کے دو ایک اس طرح تو آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللو انیمیٹیشن آنے والا ہے آپ تھوڑا سوچے ہیں کہ یہ بات سننے میں اور سوچنے میں کس قدر عجیب ہے اور دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ویڈیو شاید گلیٹ ہو جائے یا نہ ہو جائے پتہ نہیں لیکن میں یہ پوسٹ کر دوں گا چیز جب میں اس بارے میں سب سرچ کر رہا تھا نا جو یہ چیزیں مجھے پتہ چاہی ہیں تو ہم نے اسلام میں ہمیں پتایا گیا ہوا کہ جب صبح صبح شیطان اپنے جو چیلے ہوتے ہیں ان سے جب بات چیت کرتے ہیں تو اس کا تخت ایک سمندر پر لگایا جاتا ہے وہ اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا برمودہ ڈرائی اینگل ڈرائی اینگل ڈرائی اینگل ہے وہ بھی یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے سیٹن کا سیمبل ہے تو مجھے وہاں سے ایک چیز گلک ہوئی مائنڈ میں کہ می بھی پوسیبل ہے برمودہ ڈرائی اینگل میں ہی اس کا تخت لگتا ہو شیطان کٹ کیونکہ وہاں پہ بھی کافی انسٹینٹ ہوتے ہیں وہاں کوئی چیز اوپر سے گزرتی وہ غائب ہو جاتی ہے وہ کیوں غائب ہو جاتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آج تک گئی کہاں پہ ہے تو می بھی پوسیبلیٹی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ شیطان کا سخت لگتا ہے رہا جاکے نا ایلومنیٹی یہ سیٹن ہی ہے یہ ابلیس ہی ہے یہ شیطان ہی ہے یہ جو فیملی ایلومنیٹی ہے ان کے اوپر شیطان ہے وہ سب کچھ پروائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے برمودہ ڈرائی اینگل پہ کہ برمودہ ڈرائی اینگل کیا ہے اور وہاں پہ جو اکثر لوگ جاتے ہیں جا کے واپس نہیں آئیں لیکن میں آپ کو بتا دوں دنیا میں ایک انسان ہے برمودہ ڈرائی اینگل میں گیا تھا اور وہاں سے بچ کی زندہ واپس آیا ہے اس بارے میں بات کریں گے وہ بندہ کون ہے اور وہ جو فرنڈ ہے نا میں آپ دکھا نہیں سکتا آپ لوگ کو اس کی آئیس بھی عجیب سی ہو گئی ہیں اس کا فیس عجیب سا ہو گیا ہے اس کمپیرڈ پہلے اگر آپ دیکھو اور اب اس کو دیکھو وہ کافی عجیب سا دکھتا ہے دکھنے میں نا اور یہ چیز ہے جو جو ایلومنیٹی کے ممبر ہیں وہ عجیب سا دکھنے شروع ہو جائیں گے ٹائم جاتے اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے میسیج کیا ریسیب ہوا ہے ایلومنیٹی کی طرف سے یہ مجھے میسیج ریسیب ہوا تھا میں نے اس فون میں رکھا ہوا ہے تو اس میں لکھا گیا ہوا ہے گریٹنگز ویلکم ٹو دہ ایلومنیٹی ورلڈ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگر آپ کو پیسے چاہیے نیڈ آپ کی کچھ بھی ہے ٹو لائم لائٹ اوف فیم اینڈ ریچ گیٹ منی فیم پاور سیکیورٹی گیٹ انیور بزنیس پولٹیکل ریچ اس طرح کی فضول بکواس لکھی میں انہوں نے کہا اگر آپ کو چاہیے لائف میں تو ویلکم اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یو ویل اچیو این او ٹوینکل اوف این آئی وین یو گیٹ انیشیائیٹڈ انٹو دہ ایلومنیٹی ٹیم پاوری بکواس پڑھنا بھی نہیں چاہتا نہ مجھے اس میں کوئی انٹریسٹ ہے تو یہ مجھے میسیج ریسیو ہوا ہے یہ میسیج مجھے کب ریسیو ہوا ہے اس میسیج کو ریسیو مجھا ایتنی کچھ ٹائم ہو چکا ہے بس آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ لوگوں کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ